انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعلوف وتنہون عن المنکر وتؤمنون بالناس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دینی بھائیو ہے ایک حاجی جو حج بیت اللہ کے لئے جاتا ہے اس کے لئے اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے اعزازات ہیں اکرامات ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک حج کرنے والے کو دیتا ہے اس میں سے ایک اعزاز ایک حاجی کے لئے ایک تمغا اور ایک منقبت یہ بھی ہے کہ سنن ترمیدی ہی کیو حدیث جسے امام ترمیدی رحم اللہ نے باب ما جا فی فضل تلبیت والنہر اس باب میں ذکر کیا ہے راوی حدیث صحیح ابن سعاد رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَا مِن مُسْلِمٍ يُلَبِّ اِلَّا لَبَّ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَأَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ اَوْ شَجَرٍ اَوْ مَجَرٍ حَتَّى تَنْ قَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا جب یہ تلبیہ ایک انسان پکارتا ہے تو اس کے تلبیہ پکارنے کے ساتھ اس کے دائیں جو ہیں اس کے بائیں جو مخلوق ہیں اسی طریقے سے یہ درخ یہ پتھر یہ بستیاں دنیا کے چپے چپے سے مشرق و مغرب سے جتنی بھی مخلوق ہیں سب کے سب اس حاجے کے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ وہ بھی تلبیہ پکارتے ہیں لَبَّئِكَ اللَّهُمَ لَبَّئِ لَبَّئِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ایسے ہی ایک حاجی ایک عمرہ کرنے والا جو مکہ مکرمہ پہنچتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے کس کا مہمان؟ اللہ کا مہمان سنج بن اماجہ کی حدیث جسے امام بن اماجہ رحمہ اللہ نے کتاب البناسب میں تقر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابہم وان استغفروه غفررہم حج کرنے والے عمرہ کرنے والے یہ لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں کس کے مہمان؟ غور فرمائے یہ اللہ کے مہمان اگر یہ اللہ سے مانگتے ہیں اپنے حاجات و ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں عرص والے کے سامنے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے وَإِن استغفروه غفرہم اور اگر یہ حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی مفرق کے طلب غار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو مانگ فرما لیتا ہے یہ عزاز ہے یہ اکرام ہے یہ تمغہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں کو موتمرین کو خجاج کو موتمرین کو اللہ تعالیٰ اپنا مہمان بناتا ہے ضویف الرحمان ہوتے ہیں میرے دینی بھائیو ہم جب کسی کے ہم مہمان جاتے ہیں مہمان بن کر کے جاتے ہیں تو ہم میزوان کی ہر ممکن طریقے سے اس کی عزت افضائی کرتے ہیں اور وہاں اس کے گھر پہنچ کر کے ہم کوئی ایسا عمل نہیں کرتے ہیں کہ جس عمل کے کرنے سے اس میزوان کو جس نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے اس کی شان میں گستاقی ہو اس کی شان کے خلاق کوئی چیز ہو اس کی عزت کے خلاق کوئی چیز ہو اس کی ہم بھرپور ریائت کرتے ہیں تو ایسے ہی جب ہم حج کے لیے عمرہ کے لیے ہم مکن مغرمہ پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنا مہمان بنا رہا ہے تو ہمیں بھی وہاں پہنچ کر کے کوئی ایسا غیر سریع عمل کوئی ایسا عمل جو کتاب و سنت کے خلاق ہو کوئی ایسا عمل جو شریعت کے خلاق ہو ہر قسم کے سغائر و قبائر ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ شہوانی امور جنگ و جدال فسک و حجور اور معاصیت کے تمام کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہمیں ہم نے ان چیزوں سے پرہیز نہیں کیا تو جس کے ہم مہمان ہیں اس رب کے شان میں گستاف کی کی اس رب کے مقام کو نہیں پہچانا اس رب کی حملے ناقدری کی اور یہ کسی مومن کے لیے جائز اور درست نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام حجاج کرام کو صحیح سمجھ کی توفیق ادا فرما اور جس رب کے مہمان بن کے جا رہے ہیں اس رب کی شان میں کسی قسم کی گستافی کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ تمام حجاج کرام کو بچنے کی توفیق تعالیٰ فرما وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعلوف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللہ اللہ 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 ڈاللہ